ہم پیدا ہی اس خاندان میں ہوئے ہیں جس کا نہ تو دل کمزور ہے اور نہ خون ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج کی بیڈیو میں ہم جانیں گے نیشنل سویمر، فٹنس موڈل، جاتوں کی سام ساحل سانگوان کے بارے میں ساحل کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی فیملی میں کون کون ہے اور ساحل ریسلر بنتے بنتے، کیسے بنے سویمر ان سبی باتوں کو جاننے کے لیے بنے رہے ہمارے بیڈیو کے اینڈ تک سکس سپٹیمبر نائنٹی نائنٹی سکس میں ہریانہ کے ڈشٹک کرنال میں ایک کیوٹ بچے کا جنم ہوا جس کا نام ساحل رکھا گیا، ساحل جات فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، ساحل بچپن سے ہی سرارتی تھے ساحل کے پتا جن کا نام مسٹر سوریس سانگوان ہے وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ریسلر بنے اسی لیے ساحل نے سال 2011 تک ریسلنگ بھی کی ساحل کی فیملی میں ساحل اور ان کے چھوٹے بھائی ساگر سانگوان نے بھی ریسلنگ میں اپنا دم دکھایا ہے اور کئی پرائز اپنے نام کیے ہیں اب چلیے جان لیتے ہیں ساحل کی فیملی کے بارے میں ساحل کی فیملی میں ان کے ممی پاپا، چھوٹے بھائی ساگر، بائی سیتل اور حال ہی میں ان کے گھر آئی ایک نننی پری ساحرہ ہے اس کے علاوہ ساحل کے بیڈیو میں ان کی بھانجی آئسا بھی نجر آتی ہے ارے جان بھی دے دیں گے تیرے لیے تو پھر تُو کیوں ڈری ہے اور سن بھانجی ایک تُو ہی تو تیرے ماما کی پری ہے ساحل نے اپنی ایجوکیشن ایس بی ایس سکول اور آر ایس سکول سے کی ہے اب چلیے بات کرتے ہیں ساحل کے سویمنگ کریئر کے بارے میں انہوں نے سال دوہجار گیارہ میں اپنے پروفیشن سویمنگ کی سٹارٹنگ کی دراصل بات کچھ یوں تھی کہ ساحل اور ان کے چھوٹے بھائی ساگر صرف سویمنگ سیکھنے کے لیے کرن اسٹیڈیم جو کہ کرنال میں ہی ہے وہاں جاتے تھے ساحل کی سویمنگ کرنے کی سپیڈ کافی اچھی تھی اور یہی ان کے کوچ دیال سر کو کافی پسند آئی ساحل کے کوچ نے انہیں ایک کمپٹیشن میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے پریسر بنایا جہاں ساحل بینر رہے ساحل نے کرن اسٹیڈیم سے ہی اپنے چھوٹے بھائی ساگر کے ساتھ پرکٹس کرنا شروع کر دیا پہلے ساگر نے ڈسٹرک لیول پر اپنا دمخم دکھایا اور اپنی کڑی محنت سے وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے بیسے تو ساحل کے پتا اپنے دونوں بچوں میں سے کسی ایک کو ریسلر بنانا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے ساحل کو سویمنگ میں سکسیز ہوتے دیکھا تو اپنا ارادہ ہی بدل دیا ساحل نے اسٹیڈ لیول پر کئی گولڈ میڈل اور سلور میڈل اپنے نام کیے ہیں ساحل کے بیڈیو میں جو بلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ ہے بلٹ ان کے پیرنٹس دوارا ہی گفٹ کی گئی ہے اب چلیے جان لیتے ہیں ساحل کے سوشل میڈیا سفر کے بارے میں ساحل نے اپنے کریئر کی سٹارٹنگ ٹک ٹک سے کی تھی اور آج انسٹاگرام پر ایکٹیو رہتے ہیں انسٹاگرام انہوں نے 31 جولائی 2014 کو جوئن کیا تھا اور آج انسٹاگرام پر ان کے 345 کے فولوار سوچ چکے ہیں اگر آپ انہیں انسٹاگرام پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو ان کی انسٹا آئی ڈی ساحل سانگوان اوفیسیل کے نام سے مل جائے گی ساحل انسٹاگرام کے علاوہ سنیپ چیٹ اور یوٹیوب پر بھی ایکٹیو رہتے ہیں ان کی یوٹیوب آئی ڈی بھی ساحل سانگوان اوفیسیل کے نام سے ہی ہے جس پر 60 کے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اب چلیے جان لیتے ہیں ساحل کے بارے میں اور بھی انٹرسٹنگ باتیں ساحل کی ہائٹ اپراک 6 فیٹ اور وڈی ویٹ 75 کےجی ہے ان کا آئی کلر اور ہیئر کلر بلیک ہے ساحل کو جم کرنا ویڈیو بنانا اور گوہ سملا منالی جیسی جگہوں پر گھومنا کافی پسند ہے ان کے فیوریٹ ایکٹر کرن اوجلا اور فیوریٹ ایکٹرز دسا پٹانی ہے ساحل کے پاس ایک اسکورپیو کار اور رویال انفیلڈ وائک ہے تو گائز یہ تھی جانکاری نیشنل سویمر اور سوسل میڈیا اسٹار ساحل سانگوان کے بارے میں آئی اوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دنیا باد